السلام علیکم تو آج ریویو کرنے والے ہیں ہمیں stc728 کا جو کہ کافی اچھا موبائل تھا موڈل تو یہ کافی پرانا ہے یا ایک یا دو سال پرانا ہے تو آج ہم اس کا ریویو کرنے والے ہیں کیونکہ ریویو اس کے بہت کم ہے تو اس کے کیمرہ وغیرہ کی بات کریں گے اور ریم اور پرفارمس وغیرہ کی بات کریں گے تو اس میں جو اگر انڈرویڈ ورجن کی بات کریں گے تو یہ 5.0 انڈرویڈ ہے اس میں اور یہ کافی اچھا سیٹ ہے اور سلم سائے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سلم باڈی ہے اس کی اور شیف وغیرہ بھی کافی اچھی ہے اور کیمرہ کی طرف بات کریں تو کیمرہ اس کا بیک کیمرہ جو ہے وہ کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا لیکن فرنٹ کیمرہ اتنا اچھا نہیں لگا مجھے آپ کالیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی کالیٹی اتنی کوئی خاص ہے نہیں ہاں بیک کیمرہ کی کالیٹی کافی اچھی ہے اس کے بعد اگر اس کی بیٹری ٹائم مگی بات کریں اگر بیٹری ٹائم مگی بات کریں تو اس میں آپ کو ایک دن کا یہ بیک اپ کافی اچھے طریقے سے دے دے گا اگر آپ میٹیا پر اس پر دیکھیں تو سانگس اگرہ سنیں یا کوئی ویڈیو یوٹیوب بغیرہ سمال کریں گے تو ایک دن کا یہ بیک اپ دے گا اس کے بعد اگر اس کے ٹچ کی بات کریں تو ٹچ آف اس کا کافی اچھا ہے اور 720 کی اس ڈسپلیز کا 720 کا اور اس کی پرفارمس کی بات کریں تو 2G بھی ریم کے اندر جو میں نے اس کو یوز کیا ہے کافی ساری ایپس ہیں اس کے اندر میں نے انسٹال کی ہی ہیں لیکن اس کی جو پرفارمس ہے کافی اچھی ہے اور یہ ہینگ وغیرہ نہیں ہوتا جسے سیمسنگ میں بھی میرے پاس 2G بھی ریم والا ہے لیکن وہ کافی ہینگ ہو جاتا ہے اور اس کی بات کریں تو یہ ہینگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتا اور کافی اچھی جو ہے وہ پرفارمس دیتا ہے اس کے بعد اگر اس کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی جو ہے اس میں مجھے ایشو آگے ہے بیٹری کا جو کہ بیٹری جو ہے وہ فوراں سے ختم ہو جاتی اس کو چارج کرو تو اچانک سے یہ یوز کرتے کرتے یہ بند ہو جاتا ہے تو اگر آپ بھی یوزر ہے 728 کے تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو بھی پروبزم آرہی ہیں موبائل کے حوالے سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی پروبلم آتی ہے یا صرف اسی میں یہ پروبلم ہے تو آپ نے ریویو دیکھ لیا ہوا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں اسی ویڈیو سے لے کے آتا رہوں گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ